عمر اس کی چھوٹی تھی لیکن اس کے باتیں اس کی عادتیں لوگ دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے دیہان کے فون آ رہے ہیں لیکن یہ بات نہیں کر رہا مشروع ڈیم میں ایک ڈیر باڈی پڑیا اور پولیس والوں کو بلایا کسی نے فون کر دیا اور یہ جب پولیس والے مہاں سے گئے ہیں میں نے جس طرح دیکھئی ہے تو اس طرح مجھے نہیں پتا چلا میں نے کہا میرا بیٹا ہے صرف اتنی بات اس کو بول دی میرا بیٹا ہے پھر وہاں پر میں موش ہو گئی مرہ ہوا بچہ میرا واپس نہیں آسکتا چھے مہینے پہلے بھی اس طرح واقعہ ہوا ہے سکول کے بچے کے ساتھ اسی ڈیم میں اس کی لاش لیکن ان کے ماباب چپ ہو گئے ہیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمہ دیوان میں آج موجود ہوں ریحان علی کے گھر پہ چکری کا رہائشی تھا چکری روڈ کا رہائشی تھا اور انتہائی غریب غریبی سے وابستگی ان کی زندگی گزر رہی تھی ریحان علی چھوٹا سا ایک بچہ ہے اور ماشاءاللہ آدھا قرآن اس نے حفظ کر لیا تھا اس کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسے کیا ہوتا ہے کہ ریحان علی گھر سے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور تین دن بعد اس کی لاش واپس گھر آتی ہے یہ سارا معاملہ جانتے ہیں ان کی والدہ سے کب پیش آیا ان کی والدہ کیا سمجھتی ہے کیا حادثہ رنوما ہوا اسلام علیکم علیکم سلام بھائی ریحان علی کتنے سال کا تھا اور آپ کا بیٹا کس طرح کا تھا شرارتی تھا بات مانتا تھا یا خفاؤ کے گھر سے کیا تھا کیا ہوا کیا تھا بھائی سب سے پہلے تو میں یہی شروعات کروں گی جس طرح آپ نے بولایا کہ ریحان علی کس طرح کا تھا عمر اس کی چھوٹی تھی لیکن اس کے باتیں اس کی عادتیں لوگ دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ بڑے بڑے مول بھی جو ہیں ان کی بھی اس طرح عادتیں نہیں ہیں جس طرح میرے ریحان علی کی دن میں اگر سو بار بھی گھر اندر بار ہوتا تھا تو اسلام علیکم دونوں ہاتھ آگے کر کے امی اسلام علیکم خیرون خیرون مجھے کہتا تھا میں حالکہ اس کو ڈانٹی تھی میں نے کہا بار بار دروازے سے اندر آتے ہیں امی کو اسلام علیکم بار بار میں نے کہا میں اسلام کا جواب دیتے نہیں ہوں یا کوئی اور بھی کام کر دیتے ہیں ہست ہے کہتا ہے کہ امی یہ بس میری عادت بن گئی ہے وہ مندرسے والوں کے ساتھ رہ رہا ہے کہ کہتا ہے میری عادت بن گئی ہے کہ بار اندر جاؤں میں اسلام نہ کرو تو کس طرح لگتا ہے میں کچھ بھول گیا شام کی ازانوں کا ٹائم تھا میرا بیٹا جو ہے یہاں پر چھوٹے بچے ہیں وہ مسی کر رہے تھے ٹی وی لگا کر بیٹھے تھے تو انس نے ٹی وی بند کیا بچوں کو مار رہا تھا میں نے کہا کہ یہ چھوٹے ہیں تو خود چل نماز پڑھ میں ان کو بھیجتی ہوں یہ دروازے سے بار گیا یہاں بار مسجد بھی ہے ہماری اسی چکری روٹ پہ یہ دروازے بار سال ابھی شروع ہونے والا تھا انتظار میں تھے پہلے تو دس ہوگے پھر ساڑھے یارہ ہوگے نیچے میرا بیٹا ایک ہوتا ہے بریانی والی کے دکان میں اسمان نام ہے اس کا یہ دونوں بس ایک کی جتنے ہی ہیں تو یہ گھر آیا میں نے بولا ہے اسمان ریحان نہیں تھا تو کہتا ہے کہ نہیں امی میں نے بنشتاب میں نہیں دیکھا ہے لیکن آ جائے گا چھوٹا تو نہیں ہے وہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کی بات سن کے میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائے گا تھوڑی دیر بعد سوئے ہیں پھر اس کا ابو اٹھایا تو کہتا ہے کہ ریحان کے فون آ رہے ہیں لیکن یہ بات نہیں کر رہا ساڑھے بارہ وجہ تک فون آتے رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کی آخری جو پال آئی ہے دو وچ کے چالیشمنٹ پہ اس ٹیم اس نے خالی اس ٹیم میں سوئی ہوں ادھر اس منجی میں میں سوئی ہوں ابو جو ہے اس کو فون آیا ہے خالی اس ٹیم اس نے ایک دو باتیں کی ہیں اپنے ابو کو پاپا پاپا بس رویا ہے اس کے بعد اس کی آواز بن ہو گئی موبیل بھی بن ہو گیا آواز بھی بن ہو گئی تو اس نے یہ بات مجھے نہیں بتائی میں حالانکہ سوئی ہوں کہ بچہ اتنی مسئیبت میں تھا وہ رویا ہے اور موبیل بن ہو گیا یہ خود ہی اٹھ کے موٹر سیکل نکال کے رات کے اسی ڈھائی وجہ باہر بنشت آب گیا ہے دوسرے بیٹے کو اٹھایا کہ جلتی جاتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئیبت میں ہے اس نے جگہ بھی نہیں بتائی کہ ہم وہ جگہ پہنچے جمعی رات کی شام یہ گھر سے گیا ہے جمعہ کا دن تھا میں پھر چلے گئی بنشت آب میں جتنے اس کے دوست ہیں دکان والا ہے ان سے پوچھا ہے کہ مریحان کو تو نہیں دیکھا سارے مجھے کہہ رہے تھے نہیں باجی نہیں آیا اگر آئے گا نظر تو ہم ان کو بتا دیں گے آپ کے امیڈ ڈونڈ ریا ہم نے ریپورٹ لکھا ہی کہ اس طرح میرا بیٹا رات سے نہیں ہے گیا ہے اور رات کو دھائی بجرس کا فون بھی آیا وہ بہت مسئیبت میں تھا کوئی نہ کوئی واقعہ اس کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے ہماری ریپورٹ لکھا دی کہہ رہے تھے آپ لوگ آپ جائیں اور جس طرح ہی کوئی اس کی خبر ہوگی تو ہم ان کو بتائیں گے لیکن میں ویسے ہی بس ہم بیٹھے تھے انہوں نے بولا کہ آپ لوگ جائیں پھر بھی ہم بیٹھے ہیں تو اس میں فون آ گیا کہ مشروع ڈیم میں ایک ڈیر باڑی پڑی ہے اور پولیس والوں کو بلایا کسی نے فون کر دیا اور یہ جب پولیس والے وہاں سے گئے ہیں یہ اس کے جو عویس گئے ہیں اور اس ہیں یہ عادل جائے یہ گئے ہیں انہوں نے وہاں سے تصویر بھی جوا دی کہ جو ریپورٹ لکھانے آئے ہیں ان کو یہ تصویر دکھاؤ یہ والی تصویر کی یہ ان کا بیٹا تو نہیں ہے تو اس نے تصویر دکھائی ہمیں پہلے ہی لمبر پر مجھے ہی دکھائی کہ بھا جی دیکھیں آپ کا بیٹا ہے تو نہیں ہے میں نے جس نے ہم دیکھی ہے تو اس نے ہم مجھے نہیں پتا چلا میں نے کہا میرا بیٹا ہے صرف اتنی بات اس کو بول دی میرا بیٹا ہے پھر وہاں پر میں ہمیں اوش ہو گئی ہوں دو دن بعد تو اس کی علاج ملتی ہے دن اور ایک رات اگلے صبح صبح ہم تھانی چلے گئے ایک دن اور رات آپ کے بیٹے کی کوئی دشمنی وغیرہ یا آپ کے کسی کے ساتھ دشمنی وغیرہ کوئی دشمنی نہیں تھانے سے ہم چلے گئے وہاں سے ہی میرے بیٹے کی بہیت اٹھا کے پھر انہوں نے سیولہ صفتال میں پاس موڈم کیا ہے سارا کچھ پہلے ان کے ابو اجازت ان کو نہیں دے رہے تھے پولیس والے ابھی بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ پاس موڈم نہیں کروا رہے تھے ہم نے کروایا ہے تو آپ رپورٹ کیوں مانگ رہے ہیں بھائی ہمارا حق نہیں بنتا نہیں کروا رہے تھے وہ یہ سادہ بندہ ہے اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں میری بیٹے کی آنکھیں نکالیں گے گردے نکالیں گے پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ ہمارا بیٹا تو مر چکا ہے اس کے نہ گردے ان کے کام آنے ہیں نہ کوئی اور چیز وہ کوئی اس طرح قتل ہوتا ہے جس کو گولی لگی ہوتی ہیں جو زندہ بندہ ہسپتال پہنچایا جاتا ہے میں نے کہا اس کی ساری چیزیں نکالیں ہیں ہمارا بیٹا مر چکا ہے ایک دن رات اس کی کوئی چیز نہیں نکالیں گے صرف خالی اس لیے پوس مادم کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح مر ہے کسی نے اس کو زیر کھلایا ہے گلہ دبایا ہے کس طرح مر ہے میں نے کہا اس لیے یہ کر رہے ہیں انہوں نے پھر چپ ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے ابھی تک وہ پولیس والے وہی بات نشر کر رہے ہیں ہر جگہ پہ یہاں میں نے ان کو بولا بھی ہے کہ وہ سادہ بند ہے اس کی یہی سوچتی کہ پوس مادم اس لیے کر رہے ہیں کہ بچے کی چیزیں نکالیں گے گردے نکالیں گے میں نے کہا کچھ نہیں نکالیں گے جب میں باہر بیٹھی تھی اندر گئیوں کے لڑائی کس وجہ سے ہو رہی ہے اسپتال میں یہ ان کے ساتھ لڑ رہا ہے اپنے بیٹے کو میں نے بولا ہے اس دوسرا بیٹا میرا ہے اس نے مجھے ادھر پکڑا ہے کہ امی آپ ادھر بیٹھ ہیں میں نے کہا یہ کیوں لڑ رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ یہ میں پاس مادم کی اجازت نہیں دے رہا میں نے کہا یہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ بیٹے کا مارا پتا چلے کہ یہ کیوں کسی نے مارا ہے اس کو ایک ماہ انصاف مانگ رہی ہے ایک مہینے سے تھانے کے چکر لگا رہی ہے کیونکہ وہ غریب ہیں اس لیے اسے انصاف ابھی تک نہیں ملا وہ بتا رہی ہے چیک چیک کے کہ اس کے بیٹے کا قتل ہوا ہے اس کے بیٹے کو یہاں سے بھی ختم ہو جاتے ہیں میں کتنا رو ہوں کہاں گاں پر رو یہ بھائی آپ کے سامنے ہیں جس دن سے میرا بیٹا مرہا ہے اس ہی دن سے رو رو کے مجھے نہ صبح کا بتا چلتا ہے نہ شام کا بتا ہے آت کو بھی اوپر چھت میں وہ سوتا تھا مجھے نین نہیں آتی میں ادھر ہی جا کے سوتی ہوں تو پھر ایک دام میں اٹھ جاتی ہوں پھر سوتی ہوں پھر اٹھ جاتی ہوں کہ جہتر وہ سوتا تھا وہی جگہ پہ میں سوتی ہوں لیکن سکوت نہیں ملتا کہ بار بار مجھے رات سے ہی نفرت ہوا ہے میں گا دیوں کہ یہ رات کیوں ہوتی رات میں میرا بیٹھنا کتل ہے اگر روت نہ ہوتی تو میں نے کہا اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا اتنا مجھے رات سے اس ہندیرے سے ہی نفرت ہوا ہے پورا ہی رات میں بار گیٹ میں کل بھی بیٹھی نہیں میں نے کہا کہ یہ ہندیرہ نہ ہوتا یہ رات نہ ہوتی تو میرے بیٹے کے ساتھ یہ نہ ہوتا ابھی یہ میری خدمت کر رہا ہے میں خوش تھی کہ شکر ہے کہ اس دور میں میرا اس طرح بیٹا ہے میرا مائی پریشن ہوا تھا بڑا گھر میں ہماری لڑکی تو نہیں تھی میرے بیٹے ہی بیٹے اور پورے گھر کا کام ایک مہینہ میرا بیٹا کرتا رہا ہے مجھے کہتا ہے کہ ہمیں کسی کا لڑکی کو نہیں بھولانا اپنے رشتہ دار میں کوئی لڑکی آئے گی تو کہتا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا لڑکی نہیں ہوگی تو کہتا ہے میں سارے گھر کے کام کروں گا یہ میرے پورے ملے والوں کو پتا تھا ادھر سے آیا تو سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کی تو بیٹی کی ضرورت نہیں ہے رہان ہے نا مرا ہوا بچہ میرا واپس نہیں آسکتا لیکن مجھے انصاف ملے گا تو جو میرے دل میں سراغ ہوا ہے یہاں پر تھوڑا مجھے آرام آئے گا درد جو ہے وہ ختم ہوگا مجھے پتا چلے گا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ سوچنا میں بند کر دوں گی اور ایک طرف میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا لیکن جو یہ کام کرتے ہیں اور جو اس طرح موقع کی تلاش کر کے لوگوں کی اولاد کو قتل کرتے ہیں وہ دوبارہ اس طرح حرکت نہیں کری اس لئے میں کہتا ہوں ان کو اس طرح سزا ملے کہ دنیا میں دن رات بھی کوئی بار روڈوں پھر کوئی ہاتھ نہ لگائے وہ سوچے کہ اس طرح غریب ماں ان کو انصاف مل گیا تو دوسروں کا کیا ہوگا اس لئے میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں میرا بیٹا چلا گیا ہے لیکن اور کسی کے بیٹے نہ جائے دنیا سے اس طرح جس طرح میری بیٹا مجھے جس حالت میں ملا ہے یہ تو مر چکے ہیں آج کل دنیا میں یہ ہو رہا ہے یہاں پر پچھلے سال اس طرح واقعہ ہوا ہے چھ مہینے پہلے بھی اس طرح واقعہ ہوا ہے سکول کے بچے کے ساتھ اسی ڈیم میں اس کی لاش لیکن ان کے ماباب چپ ہو گئے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو مر گیا ہے یہ تو زندہ ہوتا تو ہمارے کام آتا اب مر گیا ہے تو ہم کیا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے جس طرح میں آج میں صبح سے گئی ہوں اپنے دو جڑوا بچوں کو گھر میں اکیلے چھوڑ کے پورا دن گرمی میں سڑتی رہی ہوں کتنی دفعہ میں ادھر بھی ویوش ہوگی میرا بیٹا میرے ساتھ تھا پسینے پسینے بلکل میری زبان مو سو گیا تھا کیونکہ یہ ایک مہینہ ہو گیا جو بندہ دن رات لگاتا روئے اس کا کیا حال ہوگا لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کی وجہ سے میں گئی ہوں میں نے کہا اب میں یہ نہ سوچوں کہ وہ زندہ ہوتا تو میرے لیے کماتا میرے کام آتا لیکن وہ مر گیا ہے تو میں اس لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہوں کہ کسی اور کے ساتھ یہ آق سے نہ ہو اگر دنیا میں ہر انسان اس طرح کرے اپنے مرے ہوئے بچوں کو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو مر گیا ہے ہمارے کسی کام کا نہیں ہے چلو بس سبر کرتے ہیں سزا اللہ تعالیٰ ہی دے گا سزا اللہ تعالیٰ ہی دے گا لیکن ہمارے انسانوں کا بھی کم سے کم حق بنتا ہے بلکل ایک ماہ کی ایک ماہ کی آواز ہے اور ایک مہینے سے تھانے کے چکر بھی کارڈ نہیں ہے انصاف کی طلبگار ہیں ایک ماہ ایک بچے کو کس طرح پال کے بڑھا کرتی ہے ان ساری چیزوں کے بعد ایک بچہ اگر اس طرح سے غائب گھر سے ہو جائے اچانک اس کی لاش ملے تو ایک ماہ کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ ایک ماہ ہی جانتی ہے اس کا درد انصاف کی طلبگار ہیں انہوں نے اپنا ایڈریس انہوں نے اپنی ساری چیزیں اس ویڈیو میں بتا دیئے آپ اس ویڈیو کو جتنہ زیادہ شیئر کر سکیں شیئر کریں تاکہ آلہ حکمران تک آلہ اداروں تک ان کی آواز بلند ہو اور انصاف ان کو ملے اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ ایمار دوان کو اسلام علیکم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے